اگلے عام انتخابات اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی حکمران اشرافیہ ہے وہ ان معاشی اصلاحات کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ایک کروڑ پر مہانہ کماتا ہے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے جتنا ایک ہزار روپیہ روز کمانے والا یا دوہزار روز کمانے والا یا پانچ سو روز کمانے والا دیتا ہے اسلام علیکم ناظرین پاکستان خبر ڈیجٹل کے پروگرام مائنگ گیش کے ساتھ میں ہون خالد بھٹی آج ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والی ڈیل کے حوالے سے کہ کیا اس ڈیل کے نتیجے میں پاکستان کو جو تین ارب ڈالور ملنے ہیں اس سے پاکستان کے جو موشی مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے کیا جو معیشت کے اوپر غیر یقینی کے بادل چھائے ہوئے تھے وہ چھٹ جائیں گے اور جو مارکیٹ کے اندر انویسٹرز کے اندر جو بے چینی تھی اس کے اندر کوئی کمی واقعہ ہوگی یا اس کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے گا کیونکہ ہمیں یہ بات زیر میں رکھنی چاہیے ناظرین کہ یہ جو سال ہے اگلے چند ماہ ہیں اس میں یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ پاکستان میں اکتوبر یا نویمبر میں اگلے عام انتخابات ہونے تو اس حوالے سے مارکیٹ کے اندر اور انویسٹرز کے اندر بہت زیادہ غیر یقینی تھی ایک موشی عدم ایستحکام کی صورتحال تھی جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی ایریبیا سے جو دو ارب ڈالر ملے اور ایک ارب ڈالر جو یو اے ای سے ملے اس کے نتیجے میں جو غیر یقینی تھی وہ بہت حد تک کم ہوئی ہے پاکستان کی معیشت کو یہ جو ٹونک کے انجیکشن لگے ہیں کرزے کی شکل میں اسے جو موشی عدم ایستحکام تھا اور غیر یقینی تھی اس کے اندر یقین اندھ کمی آئے گی اور جو مارکیٹس کے اندر بہت زیادہ بیچینی تھی انویسٹرز جو ہیں وہ پریشان تھے ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمت میں سلسل بڑھ رہی تھی تو یہ جو آئی ایم ایف سے کرزہ ملا ہے اور ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد اب جو بائی لیٹرل اور یونی لیٹرل جو پاکستان کو مختلف اداروں سے پیسے ملنے ہیں وہ بھی ملنے شروع ہو جائیں گے اور اندازہ یہ ہے کہ جب تک یہ حکومت جو ہے وہ رخصت ہوگی اگست کے وسط تک پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے جو زخائر ہیں سٹیٹ بینک کے وہ نو اشاریہ پانچ ارب ڈالر سے نو اشاریہ سات ارب ڈالر پہ چلے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو مجموعی ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں سٹیٹ بینک اور کمرشل بینکس کو ملا کے وہ تقریباً چودہ اشاریہ پانچ یا سات ارب ڈالر پہ چلے جائیں گے اس سے پاکستان کی معیشت کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ آئے گا غیر یقینی کا خاتمہ ہوگا لیکن جو باقی مسائل ہیں پاکستان کی معیشت کے وہ آئی ایم ایف کی یہ جو ڈیل ہے اس سے ختم نہیں ہوں گے اس کے لیے جو ریفارمز ہیں وہ کرنی پڑیں گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا ہے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ اس سے پہلے پاکستان نے اپنی تاریخ میں تئیس پروگرام کی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اس میں سے صرف ایک پروگرام جو ہے دوزہ تیرہ سے دوزہ سترہ تک وہ مکمل کیا اس کے علاوہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی بھی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کبھی بھی اپنا پروگرام جو ہے اس کو مکمل نہیں کیا دو یا تین سال کا پروگرام سائن ہوتا ہے کچھ قسطیں ملتی ہیں اس کے بعد جو شرائط ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی اس کے اوپر جب پوری طرح سے عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ رویو نہیں مکمل ہو پاتا اور پھر جو ہے وہ پروگرام درمیان میں ہی ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی حکمران اشرافیہ ہے وہ ان موشی اصلاحات کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ پاکستان کی جو یہ موشی کیفیت ہے اور جو موشی بہران ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہمارے سر پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے اس میں سے معیشت کو نکالنے کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے اور جس قسم کی پالیسیز اپنانے کی ضرورت ہے وہ پاکستان کا حکمران اشرافیہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ وہ بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے اور آپ جتنی دفعہ بھی اور جائیں گے آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس سے فوری طور پہ وقتی طور پہ ایک احسے کام آئے گا وقتی طور پہ پاکستان کی معیشت کو اس سے فائدہ ہوگا لیکن جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں حکومت جاتی ہے تو جو اس کا بوجھ ہے جو اس کی شرائط ہیں وہ حکومت جو ہے وہ عوام کے اوپر منتقل کر دیتی ہے عوام کے معاشی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے مہنگائی بڑھتی ہے بیروزگاری بڑھتی ہے اور معیشت کی جو ترقی ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے جی ڈی پی گروہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور پھر ایک لوگوں کے اندر بے چینی پھیلتی ہے اور لوگوں کے جو معاشی مسائل ہیں اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اب اگر ہم نے بار بار اس کی طرف واپس نہیں جانا اور ہم ایک ہی چکر میں جو ہے وہ گھومے جا رہے ہیں ہم ای ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ای 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 ایم ایف سے کچھ پیسے لیتے ہیں جب تھوڑی سی سٹیبلٹی آ جاتی ہے تو ہم ای 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 ایم ایف کے پروگرام سے نکلتے ہیں اور پھر ہم ہماری جو حکمنانی شرافی آئے وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کے نتیجے میں معیشت ایک بار پھر جو ہے وہ ایک نئے بہاران کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے یہ جو نو مہینے کا پروگرام ہے پاکستان کو اس کے بعد ایک پروپر ایک اور آئی ایم ایف کا پروگرام لینا پڑے گا دو سال یا تین سال کا پاکستان کو پانچ سے چھے ارب ڈالر کا پروگرام لینا ہوگا ایک بار پھر اس کے ساتھ شرائط آئیں گی اور وہ جو شرائط ہیں اس کا سارا بوجھ ایک بار پھر جو ہے وہ حکمران طبقہ عوام پر ڈالے گا اس شرافیا جو ہے وہ نہ ٹیکس دینا چاہتی ہے اور نہ ہی جو وہ سارے سیکٹرز پاکستان کی میشت کے جو اس وقت ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں جس میں پروپرٹی کا ہے ریل سٹیٹ ڈیویلمنٹ ہے سٹاک مارکیٹ ہے اور بہت سارے سیکٹرز ہیں تاجر ہیں بڑی تعداد تاجروں کی جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے ٹیکسوں کا جو سلسلہ ہے اس کو وسیع کیا جائے زیادہ لوگوں سے ٹیکس لیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسوں کا نظام ہے اس کو منصفانہ بنایا جائے اس کو ترقیب سندانہ بنایا جائے آمدن کے اوپر ٹیکس لیا جائے نہ کہ عوام کے اوپر جو ہے وہ بوجھ لادا جائے میں سے اس وقت جو غیر منصفانہ ٹیکس کا نظام ہے اس کا بندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو ایک کروڑ روپے مہانہ کماتا ہے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے جتنا ایک ہزار روپے روز کمانے والا یا دو ہزار روز کمانے والا یا پانچ سو روز کمانے والا دیتا ہے کیونکہ پاکستان میں ستر فیصد سے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ انڈریکٹ ٹیکسز ہیں وہ انکم کے اوپر ٹیکس نہیں ہیں وہ جو ہم چیزیں خریدتے ہیں اس کے اوپر جنرل سیٹس ٹیکس ہے اس کے اوپر ڈیوٹیز ہیں وہ ہم جو ہے وہ پیئے کرتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ پاکستان میں ہم باہر سے مگواتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر import duties ہیں custom duties ہیں وہ جو بھی چیز ہم باہر سے مگواتے ہیں اس کے اندر وہ شامل ہوتی ہے اس کی مجموعی قیمت کے اندر تو یہ جو غیر منصفانہ ٹیکسوں کا نظام ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی ریاست کو اپنی آمدن بڑھانی ہوگی تاکہ ہمیں بار بار آئی ایم ایف کی طرف نہ جانا پڑے ہمیں اپنی ایک سپورٹس بڑھانی ہوگی ہمیں وہ انڈسٹری یہاں پہ لگانی ہوگی پاکستان کے اندر جس کا raw material پاکستان کے اندر ہو تاکہ ہمیں باہر سے raw material نمکوانا پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اعلیٰ quality کی جو پروڈکس ہیں وہ ہم اگر پاکستان کے اندر انڈسٹری لگائیں کچھ انڈسٹریز ہیں جس میں پاکستان کے اندر گنجائش موجود ہے اگر ہم جدید ترین machinery جو ہے اس کو import کریں ایک پانچ سال کا اور دس سال کا plan حکومت بنائے پاکستان کی ریاست مل کے بنائے تمام stakeholders بیٹھیں اور پھر ان انڈسٹریز کو جو ہے وہ فوقیت دے کے اولیت دے کے ان کو ایک preference کے طور پر جو ہے وہ لگایا جائے پانچ سال لگیں گے آپ دو یا تین sectors کو develop کریں اگلے پانچ سال میں پھر دو یا تین sectors کو develop کریں اور پھر اگر اس کے اوپر concentrate کیا جائے تو پاکستان کو بار بار جو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے بار بار جو بھیگ مانگنی پڑتی ہے بار بار جو بھیکاریوں کی طرح ہاتھ پھلانا پڑتا ہے یہ کام نہیں کرنا پڑے گا لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب پاکستان کی ریاست کی آمدن بڑے گی جب پاکستان کے عوام کی آمدن بڑے گی جب روزگار کے موقع پیدا ہوں گے کاروبار کے موقع جو ہیں وہ پیدا ہوں گے تو IMF کے پاس جانے سے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی دنیا کے اندر کہ کسی ملک نے IMF کی شرائط پر عمل کر کے ترقی کر لی ہو اس نے جو ہے وہ خوشحالی جو ہے اس کو حاصل کر لیا ہو صرف IMF کے پروگرام کی بنیاد پر IMF کا پروگرام ایمرجنسی کے لیے ہوتا ہے آپ کو وقتی طور پر جو ایک ایسا حکام چاہیے ہوتا ہے وہ اس سے ملتا ہے لیکن اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ صرف IMF کے پروگرام میں جانے سے پاکستان کے جو موشی مسائل ہیں وہ حال ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے پاکستان کی جو معیشت ہے جو پاکستان کی موشی صورتحال ہے اس سے نکالنے کے لیے تین کام جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہیں ایک تو جو elite capture ہے پاکستانی معیشت کے اوپر جو اشرافیہ کا قبضہ ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر پاکستان کے وسائل کے اوپر پاکستان کے جو ذرائع پیداوار ہیں اس کے اوپر اس کو چھڑوانے کی ضرورت ہے دوسرا پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ empower کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر job creation کے لیے جو ہے وہ کچھ sectors کے اندر industrialization کی ضرورت ہے پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں نومی اور دسمی کے جو تالبیل میں ہیں جو high school کی سطح پہ جو high schools ہیں ان کو نا صرف یہ کہ روایتی تعلیم بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فندی تعلیم کے مراکز میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک پڑی لکھی اور ہنرمند جو labor force ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ قائم ہو سکے اس کو develop کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ابھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں agriculture development کے حوالے سے foreign investment کے حوالے سے اگر آپ صرف agriculture میں فصلیں ہوگائیں گے اور پھر وہ فصلیں باہر چلی جائیں گی اس کا پاکستان کی میشت کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر حکومت ایک پلان بنائے جو جو ملک یہاں پہ agriculture میں foreign investment کرنا چاہتے ہیں dairy میں کرنا چاہتے ہیں مختلف crops لگانا چاہتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ special economic zones بنائے industry لگائے dairy میں لگائے food processing میں لگائے مختلف علاقوں کے اندر جہاں جہاں پہ بڑے پیمانے پہ وہ corporate forming کرنا چاہتے ہیں agriculture کے اندر foreign investment جو ہے وہ آتی ہے تو وہاں پہ چھوٹی یا درمیانی industry جو ہے وہ لگائی جائے اور high quality کی products بنا کے پاکستان سے اس کو export کیا جائے اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کی عامدن میں اضافہ ہوگا قومی پیداوار بڑے گی بلکہ روزگار کے جو مواقع ہیں وہ بھی پیدا ہوں گے تو یہ صرف ایک پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے یہ جو بہت ساری بات کی جاتی ہے بہت زیادہ بات کی جاتی چارٹر آف ایکانومی کے بارے میں پاکستان کی حکمران اشرافیہ اور حکمران طبقات کے درمیان اور لیڈی کئی سالوں کے سے کئی دہائیوں سے چارٹر آف ایکانومی موجود ہے کہ ہم نے ہر قیمت پر اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے عوام کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے دراصل پاکستان کو ایک نئے چارٹر آف ایکانومی کی ضرورت ہے جس میں صرف حکمران طبقے کے مفادات کا تحفظ نہ ہو بلکہ پاکستان کے جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں جس میں صحت ہے تعلیم ہے روزگار ہے اور اس کے ساتھ جو بروزگاری کو کم کرنا ہے اس کا خاتمہ ہے غربت کو کم کرنا ہے تو جب تک یہ اشیوز کو اس چارٹر آف ایکانومی کا حصہ نہیں بنایا جاتا ہے لوگوں کو مکانات کی فرامی کے لیے ٹرانسپورٹ کی فرامی کے لیے تو یہ جب تک عوام کے مفادات کو اس چارٹر آف ایکانومی کا حصہ نہیں بنایا جائے گا یہ بہت مشکل ہوگا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس بھامر سے نکل سکے تھوڑی بہتر ہی آئے گی دو تین سال کے لیے پھر ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے جب تک ہم اس معاملے سے باہر نہیں نکلتے قومی ترقی کا خوشحالی کا لوگوں کو روزگار دینے کا ایک قومی پلان ہم نہیں بناتے ایک حکمت حملی نہیں بناتے اور پھر اس کے مطابق اپنی قومی ضروریات کے مطابق ایسی پالیسیز نہیں بناتے جس کے نتیجے میں پاکستان میں موشی بہران کا خاتمہ ہو اور پاکستان ان بائیزت ملکوں کی سب میں کھڑا ہو جو کہ اپنی ضروریات اس کو خود پورا کر سکتا ہو نہ کہ وہ دوست ممالک سے اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور مختلف جو ادارے ہیں ان سے تھوڑے عرصے کے بعد پھر جو ہے وہ کرز مانگے اور پھر کرز کے اوپر جو ہے وہ ملک کو چلانے کی کوشش کی جائے یہ تجربہ دنیا کے جس بھی ملک میں ہوا ہے وہاں پہ ناکام ہوا ہے جب تک آپ پیداواری قوتوں کو ترقی نہیں دیں گے اس میں اضافہ نہیں کریں گے قومی آمدن نہیں بڑھائیں گے اور قومی آمدن صرف جو ہے وہ سرمایہ داروں کی آمدن بڑھنے سے نہیں ہوگی بلکہ جب تک پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ریاستی سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی آمدن میں اضافہ نہیں کرتی اس وقت تک پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے مسائل حال نہیں ہوں گے جیسے میں نے شروع میں کہا آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے آپ کو وقتی طور پر اس تحکام ملے گا موشی مسائل حال نہیں ہوگے آج کے لیے ایم 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 بہت شکریہ